دوستو ہمیں اگر کسی رونگ نمبر سے میسج آ جائے تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں لیکن آج کی یہ رونگ نمبر کی کہانی کافی عجیب ہے یہ کہانی ٹونی وڈ اس کے بچوں اور ایک لڑکی کی ہے ٹونی وڈ امریکہ میں رہتا ہے 2018 کی اگرات کو ٹونی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر موجود تھا کہ اس کو ایک رونگ نمبر سے میسج موصول ہوا ٹونی اس نمبر کو نہیں پیچانتا تھا یہ آدمی پرابٹی ایجنٹ تھا تو اس کو لگا کہ یہ میسج اس کے کسی کلائنٹ کا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں تھا یہ میسج ایک لڑکی کا تھا میسج میں اس لڑکی نے اپنی ایک تصاویر بیجی ہوئی تھی اور یہ پوچھا ہوا تھا کہ یہ اڈریس کیسا لگ رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی نے غلطی سے ٹونی کو میسج بیجا ہوا تھا لیکن ٹونی نے اس میسج کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس اڈریس کی تصاویر اپنے بچوں کو دکھائی اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ اڈریس کیسا لگ رہا ہے ٹونی نے یہاں ایک دلچسپ کام کیا اس نے اپنے بچوں کی تصاویر لے کر سب کے انگوٹوں سے تھمزب بنوا کر اس لڑکی کو رپلائے کر دیا کہ یہ اڈریس بہت اچھا ہے لیکن اس لڑکی کا پھر رپلائے نہیں آیا یہ لڑکی سمجھ گی ہوگی کہ اس نے غلط نمبر پر اپنی تصاویر بیج دی ہے برحال ٹونی نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ بات جہیں ہتم ہوگی لیکن کچھ ہفتوں کے بعد ایک عجیب بات ہوئی دوستو ٹونی اکثر ٹویٹر یوز کرتا تھا ایک دن یہ ٹویٹر استعمال کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی اور اس کے ہوش اڑ گئے یہ تصویر اس کے بچوں کی تھی جو اس نے اسی لڑکی کو بھیجی تھی یہ تصویر ٹویٹر پر اسی لڑکی کی ایک دوست نے پوسٹ کی تھی اس نے لکھا تھا کہ میری دوست سائیڈ نے کسی رانگ نمبر پر ایک میسج کر دیا تھا اور آگے سے انہوں نے اس کو یہ بچوں کی تصویر بیج دی دوستو ٹونی شدید حیران رہ گیا کیونکہ اس کے بچوں کی یہ تصویر ٹویٹر پر وائرل ہو گی تھی اس تصویر کو ایک لاکھ ستر ہزار دفعہ شیئر کیا گیا تھا اور اس کو چھ لاکھ اسی ہزار لوگوں نے لائک بھی کیا ہوا تھا ٹونی وڈ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کے بچے مشہور ہو چکے ہیں لیکن آگے کیا ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ٹونی نے اس لڑکی کو ٹویٹر پر میسج بھیجا کہ تمہاری دوست کو یہ تصویر میں نے ہی بھیجی تھی اور یہ تصویر میرے ہی بچوں کی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا کیزلی ووٹ شدید بیمار ہے اور اس رات جب اس کو وہ رونگ میسج ملا تھا اس کا بیٹا ہسپیٹل میں تھا دوستو دو ہزار پندرہ میں ٹونی کے چھوٹے بیٹے کیزلی ووٹ کی طبیعت اچانک خراب ہوگی تھی اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا اور اس بات کو کئی ہفتے گزر چکے تھے کیزلی کے ہسپیٹل میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک بہت بری خبر سامنے آئی دوستو اس لڑکے کو لوکیمیا تھا یعنی بلڈ اور بون میرو کا کینسر ٹونی ووٹ اور اس کی بیوی کے لیے یہ بہت بری خبر تھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا دوستو اصل میں لوکیمیا کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور ٹونی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے لیکن اب ٹونی اور اس کے بچے ٹوٹر پر بہت مشہور ہو چکے تھے لاکھوں لوگ ان کی اس رونگ نمبر کی کہانی کو جان چکے تھے ٹونی کی یہ کہانی سن کر اس لڑکی نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس کے بیٹے کی کہانی بھی شیئر کر دی دوستو کچھ ہی دنوں میں لاکھوں لوگ ٹونی کے بیٹے کی بیماری کے بارے میں جان چکے تھے ٹونی نے ٹوٹر پر اپنے بیٹے کیزلف کی تھمزہ والی ایک تصویر بھی پوسٹ کر دی ویسی ہی تصویر جیسے اس کے بچوں نے لے کر اس رونگ نمبر پر وہجی تھی وہ لوگ جو صرف ٹونی کو اس رونگ نمبر والی کہانی سے جانتے تھے وہ اچانک اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے ٹونی کے لیے ایک فنڈ بنا دیا جہاں لوگ اس کے بیٹے کے علاج کے لیے فنڈ جمع کرنا شروع ہو گئے لوگ اس فنڈ میں ٹونی کے بیٹے کے لیے جتنا ہو سکے پیسے جمع کروا رہے تھے ٹونی کے بہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رونگ نمبر سے آئے ہوئے میسج کا جواب دے کر یہ اور اس کے بچے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ لوگ اب اس کے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں دوستو وہ ٹونی جس کے پاس اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے لیے کچھ ہی دنوں میں اجنبی لوگوں نے ساٹھ ہزار ڈالرز اگٹھے کر لیے یعنی تقریباً ایک کرو روپے ٹونی اور اس کی بیوی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ کہانی ایک رونگ نمبر کے میسج سے شروع ہو کر اس کے بیٹے کی علاج کے لیے ایک کرو روپوں تک پہنچ چکی تھی اور ٹونی کی زندگی اچانک تبدیل ہوگی تھی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے